ہالیلویہ 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 کداؤن دیس مسیح کے جلالی امیق بابرکت اور بھلے نام میں میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر سے آہ گریس نیٹورک کے سٹوڈیو سے سلام پیش کرتا ہوں میرا دل آہ میری بہنوں اور بھائیوں کداؤ کی تعریف اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اس بات کے لیے کہ آج کداؤن نے آپ کو اور مجھے ہم تمام کو یہ موقع پھر سے دیا کہ ہم مل کر کدا کا کلام سیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے کدا کے کلام پر کچھ چرچہ کریں کچھ بات کریں چند ایک مسکنسپشنز ہیں جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور مل جل کر روزے کے تعلق سے کلیر کریں صاف کریں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کا کانسپٹ اور روزے کا سبب دونوں ہمارے ذہن کے اندر صاف ہوں آج یعنی کہ آنے والا جو دن ہے دو مارچ سیکنڈ آف دو مارچ سے فاسٹنگ کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اور کئی جگہ پر یہ جو روزے کا عمل ہے اسے دکھ اور تکلیف اور درد کا عمل سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے کہ جو روزہ ہے یہ دکھوں کا نام ہے ہم دکھوں کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں so many people weep about fasting many people think that jesus went through the 40 days of wilderness تو ہمیں بڑا دکھ منانا چاہیے اس کے لیے لیکن میں آج چند ایک باتیں بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں جو میرا ایمان ہے کہ ہم سب کی برکت کا ہم سب کی بحالی کا اور ہم سب کے کانسپٹس کو کلیر کرنے کا سبب بنے گی so it's very important کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ یسو مسیح نے جب چالیس دن فاقہ کشی کی یا چالیس دن کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ روح یسو مسیح کو بیابان کے اندر لے گیا تو وہ کون سا وقت تھا اور secondly اب جب اس جدید دور میں ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کے فوراں بعد گوڈ فرائڈے کے دن کو مناتے ہیں اور اس کے فوراں بعد ایسٹر آ جاتا ہے اور ہمارا یہ ماننا بن گیا ہے ہماری یہ سمجھ بن گئی ہے کہ جو ایسٹر ہے یا عید پاشکہ ہے یسو مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے اس کا کوئی خاص تعلق روزوں کے ساتھ ہے یا پھر روزوں کے فوراں بعد گوڈ فرائڈے کا آ جانا یعنی کہ مبارک جمعہ کا آ جانا اس کا کوئی میل جول آپس کے اندر ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں وہ جو چالیس دن یسو مسیح نے فاقہ کشی کی اور کلام میں لکھا ہے کہ روح یسو کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہ چالیس دن چالیس رات شیطان کے ہاتھوں آزمایا جائے that was before the beginning of the ministry of the lord یسو مسیح کی زمینی خدمت سے پہلے کا واقعہ ہے سو میں اس کے بارے میں اور بات کروں گا دیکن میں آپ تمام بہنوں بھائیوں کو جو مجھے ابھی جوائن کر رہے ہیں میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بھائی پرویز مسیح تیجہ صاحب میرے پیارے بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں نینہ گل آئی ویلکم یو ایولینہ سیورین میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں and thank you so much for joining me please اس برادکاس کو شیئر کریں دوسرے بہن بھائیوں کو بتائیں that we are here to learn the word ہم خدا کا کلام سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم روزوں کے سیزن میں داخل ہو رہے ہیں then it will be a season to strengthen us جب ہم روزے رکھیں گے جب ہم فاقہ کشی کریں گے it will be a time for us to grow spiritually, physically mentally اور یہ بہت ضروری ہے so یسو مسیح نے جب فاقہ کشی کی یاد رکھیں کہ اس کا کوئی بھی تعلق good friday کے ساتھ نہیں ہے یسو مسیح نے جب فاقہ کاتے تو کلام میں لکھا ہے کہ روح خود اسے بیابان کے اندر لے کر گیا اور لے کر نستیے گیا تاکہ وہ ازمایا جائے he is fully tested during those 40 days وہ بھوکا رہا اور کلام میں لکھا ہے کہ شیطان آیا اسے ازمانے کے لیے اور اسے ازمایا لیکن ہر ایک کسوٹی پر یسو مسیح پورے اترے ہر ایک کسوٹی پر یسو مسیح نے اپنا آپ ثابت کیا that he is complete that he is fully ready for the for the work for which he has been sent جس کام جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں وہ پوری طرح سے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کام کیا تھا بنین و انسان کی نجات بحالی اور اس کے لیے ہونا یہ تھا کہ یسو مسیح موجزے کرتے دنیا میں اور سارا کچھ جو ان کے دستہ مبارک سے ہوا وہ ہوتا وہ مارے جاتے کوٹے جاتے انہیں ہمارے گناہوں کی خاطر لانتان کیا جاتا وہ ستائے جاتے پرسیکیوٹ ہوتے انہیں ہر ایک کسوٹی پر سے گزارا گیا اور پھر کلام لکھا ہے اس نے موت بلکہ سلیپی موت گوارہ کی یہ سارا کچھ جو مسیح نے کیا یہ ہماری نجات کی خاطر تھا ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہاں گوڈ فرائیڈے والے دن ہم اس کی مسلوبیت کو یاد کرتے ہیں اور پھر سنڈے کا جو دن آتا ہے یعنی کہ تین دن کے بعد ہم اس کے جی اٹھنے کی عید کو مناتے ہیں یا عید قیامت المسیح کو مناتے ہیں لیکن یاد یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ دورنگ دی ٹائم آف فیسٹنگ آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں آپ آزمائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس جسم کی اس جسم کی کسوٹیوں پر پورے اتریں تاکہ آپ اس جسم کے آزمائے جانے میں پورے اتریں ثابت قدم ہوں مضبوط ہوں قائم رہیں تاکہ آپ اس کاملیت کے درجوں پر بڑھتے چلے جائیں یسی مسیح کو کب فاقہ کشی کرنی پڑی بیفور ہز ارثلی منسٹری اپنی زمینی خدمت سے پہلے وہ ازمائے گیا پوری طرح سے اور چالیس دن چالیس رات اس نے فاقہ کشی کی یا ہم اسے عام لفظوں میں اس وقت میں ڈھال دیتے ہیں کہ اس نے روزے رکھے ازمائے گیا جسمانی طور پر کمزور ہوا شیطان آیا کہنے لگا مجھے سجدہ کر میں زمین کی شان و شوقت تجھے دے دوں گا تو یہ کر تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیا بن جائے and so on وہ ازمائے گیا لیکن کلام میں لکھا ہے that he was proven to be fully whole complete without any blemish without any sin without any mistake he was found اس نے اپنا آپ ثابت کیا سو آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ روزے کے اندر خدا کی ڈائریکشنز کو سیکھ کریں روزے کے دوران خدا کو سیکھ کرنا شروع کر رہے کئی دفعہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاہ کاروں کی مانند اپنی صورت نہ بنانا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاہ کاروں کی طرح اپنا چہرہ اداس مت کر رہے کئی لوگوں کے ہونٹ سوک جاتے ہیں جناہ وہ سوکے ہونٹ اور اور ڈرائی آنکھوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں لوگ انہیں دیکھیں اور لوگ کہیں اوہ بھائی اس سے دور رہو اس سے روزہ رکھا ہے اس سے دور رہو اس سے روزہ رکھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاہ کاروں کی طرح اپنی شکل مت بنانا بلکہ تو کیا کرنا get yourself cleaned اپنا آپ صاف کر سر پہ تیل ڈال look as if you are full of joy تو شادمان ہو be full of the joy of the heaven اور اس کے اندر خدا کی direction کو دیکھ خدا کی تلاش کر خدا کو ڈھون خدا کی حضوری میں رہ خدا کی طرف سے اپنے لیے دنائی حکمت مانگ that's what fasting does for us ہم دنیا سے اپنے آپ کو cut off کر کے ہم دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے روزے کی حالت میں جاتے ہیں تا کہ ہم خدا کی direction کو دیکھیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے that fasting bring you to a point of humility وہ آپ روزہ آپ کو خاکسار کرتا اگر آپ لکھ رہے ہیں کئی پر اسے لکھ لیں the first thing in fasting you shall seek the direction of the Lord and the second very important thing کہ روزہ آپ کو خاکسار کرتا ہے روزہ آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے کیونکہ آپ جسم کے اوپر گالب آ رہے ہوتے ہیں آپ بھوک لگ رہی ہوتی آپ پیاس لگ رہی ہوتی آپ پانی نہیں پی رہے آپ اپنے جسم کی رغبتوں پر اپنے جسم کے سنسز پر اپنے جسم کی لذتوں پر گالب آ رہے ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو مضبوط کرتی جاتی ہے آپ کو توانائی بخشتی ہے آپ کو سٹرنٹن کرتی ہے آپ انسانی کمزوریوں کے دائرے میں سے نکل کر خدا کی شازوری کے دائرے میں چلے جاتے ہیں اور اس کا حمیلیٹی تعالیٰ 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 ہوتے ہیں اوہ آپ کہتے ہیں بھوک میرے سٹرنٹ اوہ سٹرنٹ فیسٹنگ بھوک اوہ ہوتی اوہ سٹرنٹ میں چوبیس گھنٹے کا روزہ اپنی طاقت سے نہیں رکھ سکتا مجھے تیری ضرورت ہے اوہ آپ کہیں نہ گلتی کر رہے ہیں آپ ضرورت ہے کہ آپ کی کریکشن ہو دوسری بات میں نے پہلی بات آپ بتائی کہ روزے کی حالت میں آپ خدا سے ڈائریکشن مانگتے ہیں اور پھر روزے میں آپ کو خاکسار کر لیتے ہیں تیسری بات روزہ آپ کو آزاد کرتا ہے ایسے سٹس یو فری فری فرام دو بانڈجز آف یور فلیش فری فرام دو بانڈجز آف یور سپرچل لائف آپ اپنی روحانی زندگی میں کئی دفعہ بندشو کا شکار ہوتے لوگ روزہ اور منتیں منت روزوں کو لوگ منتوں کا بھی سنس دیتے لوگ سمجھے روزہ رکھنا منت مانگنے جیسے نہیں روزہ رکھنا منت مانگنا نہیں منت انفیکٹ کہیں پر بھی نئے اہد کے ایمانداروں کی زندگی کا ایمان کا اقیدے کا دین کا حصہ ہے ہی نہیں بھٹ ان فیسٹنگ یو آر سیٹ فری آپ آزاد کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر روزے کے مقام پر آ کر آپ کا دھیان آپ کا گیان آپ کی توجہ دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹ کر خدا کو خوش کرنے خدا کے حضور بیٹھنے خدا کو راضی کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں that's why you are completely set free so میں آپ کو تین چیزیں بتا چکا ہوں پہلی چیز میں آپ کیا بتائی in fasting you seek the direction of the lord دوسری بات میں جو آپ کو بتائی بڑی important ہے that fasting shall make you humble آپ اپنے آپ خاک سار کرتے ہیں تیسری بات it brings freedom to you spiritually and physically indeed بھائی نادر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بھائی فیصل سلیم میں آپ کو زرینہ ایمینویل میں آپ کو بھائی حسین احمد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ساجد علی صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سسٹر ایمینویل رادکہ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بھائی اندریاز خداون کے زبرد خادم میرے پیارے بھائی میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں so the fasting sets you free it brings freedom to you چوتھی بات return to god with repentance آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی کمیوں کو اپنے گھٹوں کو خدا کے حضور میں آپ رکھ دیں اوہ خداون میں کمزور ہوں دو لوگوں کی مثال کلام میں لکھی ہے اور میں اسے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا یاد کریں اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں پہلی بات اس لئے کیا کہا دو لوگ تھے دونوں حیکل کے اندر گئے اور حیکل کے ایک جو گریب تھا بچارہ گناہگار شخص تھا وہ حیکل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور دوسرا جو بڑا راست باز تھا وہ آگے چلا گیا حیکل مقدس کے اندر اور اپنی آنکھ اسمان کی طرف اٹھا کر زور زور سے کہنے لگا میں ہدیے دینے والا میں تایقیاں دینے والا میں گہر زبانے بولنے والا میں یہ کرنے والا اپنی روحانی دھونس خدا کو دکھا رہا ہے اور ایک دوسرا حلیم شخص ہے اور کلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے ہوئے اور کیا کہہ رہا ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی آنکھیں اٹھا کر تجھے دیکھ پاؤں میں اس لائک بھی نہیں ہوں کہ خدا میں تیری طرف دیکھ پاؤں اوہ میں گناہ گار اوہ میں کمزور ہوں میں ناکارہ ہوں میں ناکافی ہوں مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے خدا مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے اور میں آپ کو سجھ بتاؤں کلام لکھا خدا مگروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور حلیموں کو فضل بخشتا ہے گریس دیتا ہے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کمزور ہیں تو خدا آپ کو زور بکتے گا یہ روزے کی حالت ہے وں کی قربت حاصل کریں نہ کہ اس لیے کہ لو کہیں وا 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 ونڈرفل من آف گورڈ آپ نے تو چالیس روزے رکھے ہیں وا 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 نہیں نہیں ہمیں آدمیوں روزے روزے کر سکتا ہے آپ جہاں کہیں پر مجھے دیکھ رہے ہیں موبائل پر ٹیبلٹ پر ٹیلیویجن پر اپنے کمپیوٹر پر wherever you're watching me the lord is more than able to perform a miracle in your life right now مریل میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں welcome کرتا ہوں so do know that the lord is more than able to touch your life wherever you are آپ جہاں کہیں ہیں خدا ہوند آپ کو چھولے گا at the end of this broadcast we are gonna pray in the spirit اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا ہوند آپ کی زندگیوں کو چھولے گا but listen to me listen very clearly کہ خدا ہوند کی خوشنوتی کو خدا ہوند کو رازی کرنے کے لیے یا خدا ہوند کی intimacy حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینے کی حالت ہے روزے کی حالت اپنی نگاہیں دنیا سے ہٹا کر focus خدا کے اوپر کرنے کی بات ہے اور اب جب آپ روزے کی حالت میں ہوں never پروائی نہ کریں کہ لوگ کتنے دیکھ کر آپ کو خوش ہو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں oh wow praise the lord brother so good آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اوہ یہ کتنا اچھا راستباز آدمی ہے ارے با 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 اس نے روزہ رکھا ہے if you are fasting for that cause آپ نے پہلے ہی اپنا روزے کی جو ساری برکت ہے وہ گوادی ہے you have wasted it all آپ نے روزہ اس گرس سے رکھنا ہے کہ خدا کی intimacy آپ کو حاصل ہو خدا کے ساتھ آپ گہرے میں جائے خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت مضبوط ہو تو پانچ باتیں کتنی باتیں پانچ باتیں آئیے repeat کرتے ہیں صرف اس کی headings میں آپ کے سامنے بولتا ہوں پہلی بات میں نے کہیں کہ ہم خدا کی راہ کو خدا کی direction کو خدا کی guidance کو روزے کی حالت میں تلاش کرتے ہیں دوسری بات میں نے کہا روزہ آپ کو خاکسار بناتا اگر نہیں بنا رہا then you need to be careful کہ کہیں ابھی روزے کی حالت میں بھی آپ اپنی انسانی لذتوں سے تو نہیں بھرے ہوئے تیسری بات میں نے کہی fasting brings freedom to you spiritually physically and mentally روحانی جسمانی اور ذہنی طور پر روزہ آپ کو آزاد اور رہا کرتا ہے چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ روزے کی حالت میں اپنی کمزوریوں کمیوں اور گھٹوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے آپ نے آپ کو خالی کر دینا کہنا میں نہیں بلکہ خداوند تو کافی ہے خداوند تیری ضرورت مجھے ہے oh we do not need the praise from man from man یہ پانچپاہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں انسانوں کی praise نہیں چاہیے ہمیں صرف خدا کی قربت چاہیے ہمیں یہ کوئی نہ کہے واہ 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 کتنے اچھے روزے جا رہے ہیں ہمیں یہ بالکل نہیں چاہیے we just need the presence of god we need to be more intimate with the lord when we fast so is اس روزے کے سیزن کے اندر جب آپ داخل ہو رہے ہیں میں اس بات کے لیے دعا کو ہوں کہ پوری سچائی اور دیانت داری کے ساتھ آئیے اپنے آپ کو خاکسار کر لیں اور اس بات کے لیے اپنا آپ commit کریں کہ خداوند ہم تیری قربت میں بڑھیں ہم تیرے عرفان میں بڑھیں ہم تیرے جلال میں بڑھیں ہم تیرے چہرے کے نور کو دیکھیں oh خداوند we need more of you oh lord ہمیں تیری اور زیادہ ضرورت ہے ہمیں اور تیری 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 قربت کی ضرورت ہے we need to be intimate with you hallelujah روبرو کو شاکہ بالا ربا بھائی آرے بھٹی صاحب میں آپ کو بھی welcome کرتا ہوں from dallas usa hallelujah جتنے بھین بھائیوں نے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں and i do want to tell you that we love you and we are praying for you اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ بھی grace network کے transmission سے broadcast سے برکت پا رہے ہیں پاتے رہیں کیونکہ خداوند کے برکت کے دریچے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے and he is more than willing to continue to bless you آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا ہم مل کے دعا کرتے ہیں let's pray together why not to pray together کیوں نہ ہم مل کر دعا کریں مل کر دعا کرنا ایک بڑی برکت ہے hallelujah praise you jesus we exalt you lord we magnify you we worship you hallelujah اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ کسی بیمار کو جانتے ہیں you can write your prayer request in the bottom of the screen comments کے اندر آپ اپنی prayer request دے سکتے ہیں آپ کے job کے لیے آپ کے finances کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ کی health کے لیے we are here to pray for you right now hallelujah oh we exalt you lord میں دیکھ رہا ہوں کہ سکرین کے سامنے بیٹھے وے کسی شخص کی زدگی پر یہ مسا جاری ہو رہا ہے what i am feeling right now جو میرے میرے چوگرد خداوند کا عبر اور اس کا جلال ٹھیرا ہوا ہے وہ کسی کی زدگی کو اس گھڑی اس براڈکاسٹ کے ذریعہ چھو رہا ہے hallelujah hallelujah we praise you lord we praise you we magnify you hallelujah oh تو کتنا مبارک ہے تو کتنا عدبت ہے تو کتنا بھلا ہے کتنا عظیم خدا ہے تو اے خدا ری براما شامبا کھالا رابا تو خداوند بندنوں کو توڑ رہا ہے جوے ٹوٹ رہے ہیں اس گھڑی 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 hallelujah oh as we praise you lord خداوند تیرا عبر تیرے لوگوں کے کمرے میں ان کے چوگرد خداوند آٹھہ رہا ہے hallelujah pray for my sister جیسی ان کی brain کی veins block ہے خداوند آسمانی خدا ہم بھین جیسی کے لیے دعا کرتے ہیں oh خداوند یہ سمسی کے نام میں خداوند ہم تیری بیٹی کو تیرے پاس لے کر آتے ہیں اور اسی گھڑی یہ دعا کرتے ہیں خداوند کہ اسی گھڑی تیرا پاک رو تیری بیٹی کے اوپر آٹھہ رہے oh ری برو شاکھا بالا رابلا وہ جو veins block ہیں میں کلام جاری کرتا ہوں یہ سمسی کے نام میں میں کلام جاری کرتا ہوں وہ بند وینس کھل جائیں اسی گھڑی وہ بند وینس کھلے یہ سمسی کے نام میں وہ بند وینس کھلے یہ سمسی کے نام میں میں ان وینس پر یہ سو تیرے خون کی جمبش چاہتا ہوں خداوند تیرا خون فلو ہونا شروع ہو تیرے خون میں جیسی کو چھپاتے ہیں تیرا خون اس بیٹی کے اوپر اس بین کے اوپر آٹھہ رہے اوہ خداوند اسی گھڑی موجزہ اس کی زندگی میں آ جائے موجزہ آ جائے یسو کے نام میں موجزے کو کلیم کرتے ہیں موجزے کو کلیم کرتے ہیں موجزے کو کلیم کرتے ہیں اوہ ری کھا با کھا لارابا شاندالا رابا ری برو کو شیبالا رابا اوہ رابا لندہ Hansen says اوہ راییی ایو ایو میری برہا نس Prize اللہ علیہ اللہ نسی اللہ 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 over her and her ministry every bondage and barrier of the enemy shall be broken right now in the name of the Lord Jesus Christ hallelujah oh father we pray bless your daughter increase her territories increase her territories now oh lord and everything she needs for a fruitful ministry shall be supplied to her for your glory and for the sake of the gospel in Jesus mighty name I pray hallelujah ریکو لورو شی کابالا رابا خداون تیرا شکر ہو کہ تُو ہماری دعاوں کو سنتا ہے and now 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 right now you have released your presence خداون تُو نے اپنی حضوری کو جاری کر دیا ہے hallelujah pray for my brother yes hallelujah خداون ہم ہم سسے الوینہ کے بھائی کے لیے دعا کرتے جس کے نام سے تُو واقف ہے میں یسو کے نام میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کا عبلیس کا زور یسو کے نام میں اس کی زندگی سے چلا جائے اسی گھڑی یسو کے نام میں ہر طرح کا عبلیس کا زور اس بھائی کی زندگی پر سے چلا جائے اوہ روح القدس تیری منت کرتے ہیں خداون تُو اس کے اوپر اپنے اپنے ہاتھ کو رکھ اسے ازاد کر دے اے خدا ازاد کر دے اے خدا اسی گھڑی وہ ازاد ہو اسی گھڑی وہ آزاد ہو اسی گھڑی وہ جہاں کہیں ہیں Oh right now in the name of the Lord یسو کے نام میں اسی گھڑی آزاد ہو I release it in Jesus glorious name Hallelujah Praise you Jesus Rachel says please pray for me that the Lord bless her with a baby boy and yes the Lord shall give you میں آپ کو یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کلام میں لکھا ہے تو خداون میں مسرور رہے وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کر دے گا as you stay intimate with the Lord the Lord is going to fulfill the desires of your heart خداون آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کر دے گا and father right now we pray for our dear sister Rachel جن کی یہ دل کی خواہش ہے کہ خداون تُو نے بیٹے سے نوازے میں خداون تیرا خادم ہوتے ہو اپنی بہن کے لیے اور ان کے husband کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اولاد کا بیج ان کے بدن میں قائم ہو اور یسو کے نام میں یہ بیٹے کی برکت سے نوازی جائیں بیٹے کی برکت سے نوازی جائیں یسو کے نام میں Hallelujah now we release it all on اسی گھڑی ہم اس برکت کو جاری کرتے ہیں Evangelist Esther Lazarus she says pray for me yes let's pray for Esther Hallelujah خداون تیری خادمہ کو Evangelist Esther Lazarus کو تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں اور خداون ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں خداون ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ان کی زندگی ان کی خدمت کے لیے بڑوتی کی fruitfulness کی دعا کرتے ہیں پھلدار خدمت اور پھلدار زندگی کی دعا کرتے ہیں اوہ خداون یسو کے نام میں تیرے جلال کا عبر ان کے اوپر چھا جائے ہے خدا تیری حضوری ان کے اوپر ٹھہر جائے اوہ خداون تیری بڑی قدرت ظاہر ہو اوہ رکھا باکالا رابا شکھا بالا رابا خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو تو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے تو ہماری دعاوں کا جواب دے رہا ہے Hallelujah Praise you Jesus Hallelujah and I am prayerful for you یاد رکھیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور خداون آپ کو مجھ سے کسی سے بھی کئی زیادہ گناہ پیار کرتا ہے and he cares about you he is always there for you ہمیشہ آپ کی فکر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو آپ کی طرف بڑھائے رکھتا ہے تو ضرور 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 اس ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کریں دوسرے بہن بھائیوں سے اور انہیں بلائیں انہیں کہیں let's be a part of grace network's family آئیے مل کر خدا کا کام کرتے ہیں خدا نے بہت سارے کام کر انہیں ہیں ہمارے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے so we are here called to serve the lord ہم خدا کی خدمت کے لیے بلائے گیا یہ مل کر خدا کا کام کرتے ہیں i love you i bless you اپنی families کو ضرور یہ بتائیں let's watch grace network together اس کے پروگرام سے آپ برکت پائیں گے so father right now باپ میں اس گھڑی ان تمام پیارے بہن بھائیوں کے لیے اپنے تمام فیس بک پر موجود بہنوں اور بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خدا یہ دعا کرتا ہوں ان کے روپے پیسے پر ان کے فائننسز پر تیری برکت کا ہاتھ ہو اے خدا ہر طرح کا جوا ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ ان کی زندگی میں زائل ہوئے اے خدا we rebuke it oh lord اور خدا ہن تیری بڑی قدرت تیرے لوگوں کے اوپر ٹھائر جائے یسو مسیح ناصری کے نام میں اسی گھڑی آمین اور آپ میرے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں با آوازِ بلند آپ پڑوس میں بیٹھے ہوئے کمرے والوں کو آز آنی چاہیے آمین ہیلیلویہ خدا ہند آپ سب کے ساتھ رہے اپنا بہت 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 خیال رکھیں پھر سے آپ سے ملوں گا فیس بک لائف شٹریم پر ٹیلیویجن سکرین پر یا جہاں کہیں آپ مجھے اس گھڑی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپنا بہت 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 خیال رکھیں اور we'll continue to meet each other god bless you and god bless pakistan موسیقی